بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایسا شخص جس کے بدن سے اتنی بدبو آتی ہے کہ جو ساتھ والوں کو برداشت نہیں ہو پاتی ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ مسجد تشریف ہی نہ لے گھر کے اندر نماز پڑے اعتقاف وہ مسجد کے اندر نہیں بیٹھ سکتا حدیث مبارکہ کے اندر اس طرح کی باتیں موجود ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر جو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو اس درخت سے کھاتا ہے اور اس سے بدبو اس کے بدن کے اندر پیدا ہو جائے وہ مسجد کے قریب نہ آئے اس سے دوسروں کو تکلیف ہوگی ہاں ایسی بدبو ہے جو دوسرے برداشت کر لیتے ہیں یہ دوسرے نمازی اس سے کوفت کا اظہار نہیں کرتے تو اس کے مسجد کے اندر آنے میں اعتقاف بیٹھنے میں گنجائش ہے اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب دوسروں کو تکلیف ہو بدبو کی ویسے وہ اعتقاف میں نہیں بیٹھ پا رہا تو آج کل جو بیماری کے حوالے سے کرونا وائرس کے حوالے سے کہا جا رہے ہیں کہ جو مریض ہے یا جس کے اندر کچھ شبہات ہیں تو مسجد کے اندر نہ آئے تو یہ بھی خلاف شرع نہیں ہے یہ بھی شریعت کے مطابق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے